چچا غالب جب بیگم عمراؤ کے باز بیٹھتے تھے تو کہتے ہیں جی سنتی ہو تم نے مجنو نام کوئی سنا ہے اور وہ کوئی لیلہ کا نام سنا ہے بڑا پیار بار کرتے تھے لیکن تم کو بھی ہم دکھائیں کہ مجنو نے کیا کیا تم کو بھی ہم دکھائیں کہ مجنو نے کیا کیا فرصت کشا کشے کشا کشے غم پنہا سے گھر ملے یہ غالب اپنی بیگم کے لیے شیر کہتے ہیں کہنا کے مطلب یہ ہے کہ واقعی شیریوں اور فرہاد یہ سب محبت کرتے ہیں قیس اور یہ نجد کے سہرہ گواہ ہیں لیکن شادی ہو جانے کے بعد محبت کتنی ہے یہ تو غالب اور عمراؤ بیگم سے ہی ثابت ہوتا ہے اور یہ محبت اگر یہاں تک پہنچتی ہے تو کرشنا جعفری اور ولایت جعفری کی شادی کی بنیاد کچھ نہیں ہے صرف ایک میار ہے سٹیج، آرٹ، ڈراما، لائٹ، ساؤن، روشنی، آواز تو کیوں نہ ہم آواز دیں روشنی کو یا آواز کو کرشنا جعفری تشریف لے آئیں آج بھی آپ دیکھیں کہ غالب کے سپیچے جو عمراؤ بیگم کا ہاتھ تھا مجھے نہیں پتا مگر یہ جو آج جو کچھ ہے یہ سب کرشنا جعفری کی میڈم کرشنا جعفری کے دم سے ہے تن من دھن سے ہر لحاظ سے تو یہ سب ان کو مبارک بات دیجئے آپ اتنی خوبصورت تقریب کے انعقاد کے لیے تعلیوں سے استقبال کیجئے کہ یہ سب انہوں نے سجایا اس میں ان کا سلیخہ ان کا رنگ ان کا ہنگ ان کا ڈھنگ ان کا کمال ان کا جمال ان کا جلال ان کا خیال ان کی اتنے میں آ گئی نا میں نے تو صرف آنے بھر کا تھکا بز 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 میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ غالب کی غزل گا لیجے بس اس کے علاوہ آپ نیکس پروگرام میں آپ کو غالب کی غزلیں سنا رہی ہوں اور بس سب کچھ تو سب نے سنا ہی دیا بتا ہی دیا ہے بھائی ہم غزل سنا رہنگے آپ کو ٹھیک ہے چلی